یہ وائٹ کلر میں جو ہے وہ ہم نے ایمپورٹ کیے تھے اس کے بعد ہمارے سائنس دانوں نے جو ہے اس کے اوپر کام کیا اور اس کو جو ہے وہ دیکھیں اگر آپ ایک پرادکٹ بناتے ہیں اس میں کوئی دوسرا کلر استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کی وول کو ڈائی کرنا پڑتا ہے تو ڈائی کرنے کی بجائے نیچرل کلر میں جو ہے ہم نے یہ براؤن کلر اب بن رہا ہے یہ انشاءاللہ جٹ براؤن ہو جائے گا اسی طرح بلیک میں بھی ہم کام کر رہے ہیں گری میں بھی ہے وائٹ تو ہے ہی ہے تو اس لیے جو ہے دوسرے کلر جو جب آپ نیچرلی استعمال کریں گے اس کے اندر تو ہینڈی کرافٹ کی ویلیو جو ہے وہ اور بڑھ جاتی کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تھوڑا سا بنیادی طور پر اس کا جو ہے جو میں اس کی میل اور فی میل ہے اس کو ہم نے الہزہ الہزہ رکھنا ہوتا ہے کیجز میں اس کو رکھنا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے وول پرپس کے لیے کرنا ہے اگر ہم یارڈ فارمنگ کرتے ہیں تو اس میں وول خراب ہو جاتی ہے وول کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے اس لیے ہم اس کو کیج میں جو ہے وہ رکھتے ہیں میل اور فی میل کو الہزہ الہزہ رکھنا ہوتا ہے اور فی میل کو میل کے پنجرے میں انٹریڈیوز کروانا ہوتا ہے بریڈنگ پرپس کے لیے اور صبح مارننگ ٹائم میں اگر آپ انٹریڈیوز کرواتے ہیں تو پریگننسی کے جو چانسز ہیں پرسنٹیج ہے وہ زیادہ ہے باقی ٹائم کی نسبت اس کے بعد یہ تین جب اگر پریگننٹ ہو جاتی ہے تو پریگننسی ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں اس کا وہ بڑا آسان سا ٹیسٹ ہے جیسے یہ میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے فی میل تو اس کے بیلی پہ آفٹر ٹین ٹو فیفٹین ڈیز جو ہے جب ہم ہاتھ سے کرتے ہیں اس کو ٹیکنیکلی پیلپیشن کہتے ہیں تھرو پیلپیشن یعنی اس کے بیلی کے نیچے جو ہے وہ ہاتھ لگاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی گلٹی ہیں محسوس ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پریگننٹ ہے تو جب یہ پریگننٹ ہوگی تو تیس دن کے اندر یہ بچے پیدا کرے گی اس کا جیسٹیشن پیریڈ جو ہے وہ تیس دن ہے تیس دن میں بچے پیدا کرے گی لیکن اس میں جو اہم بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پریگننٹ ہونے کے بعد بیس پچیس دن یا چوبیس دن کے بعد ہم نے اس پنجرے سے اس کو دوسرے پنجرے میں شفٹ کرنا ہوتا ہے اس کو وہ قدرتی محول مہیا کرنا ہے جس کے اندر یہ بچے پیدا کرے اس کو ہم نیسٹ باکس بولتے ہیں یعنی اسی پنجرے کی ایکسٹینشن ہوتی ہے فوٹ ڈیڈ فوٹ کی لیکن وہ چاروں طرف سے کورڈ ہوتا ہے یہ جالی ہے نا تو اس کی جالی جو ہے وہ نہیں ہوتی وہ کورڈ پلیٹ ہوتی ہے یعنی ڈارک روم بن جاتا ہے تو وہاں پہ ہم گاس رکھ دیتے ہیں تو گاس کے اوپر یہ اپنے نپل سے خود بھول اتارتی ہے تاکہ بچوں نے دودھ پینا ہوتا ہے تو قدرتی طور پہ یہ نپل صاف کرتی ہے وہ ایک بیٹ بن جاتا ہے وہاں پہ یہ بچے پیدا کرتی ہے بچے جو ہے آسطن پانچ بچے ہم لیتے ہیں کنسیڈر کرتے ہیں لیکن آٹھ دس گیارہ بارہ بھی ہو سکتے ہیں دو تین بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایوریج ہم جو ہے وہ پانچ لیتے ہیں اس کے بعد بڑا اہم مرحلہ جو ہے شروع ہوتا ہے جس کو ہم پوسٹ کینڈلنگ کہتے ہیں یعنی بچے پیدا کرنے کے بعد جو ہے فارمر کے لیے بڑا اہم مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیونکہ دس دن آٹھ سے دس دن کے اندر جو ہے یہ آنکھیں کھولتے ہیں بچے جو ہوتے ہیں وہ جو آٹھ سے دس دن ہیں وہ بہت اہم ہیں ان آٹھ دس دن میں جو ہے وہ آپ نے ان کو زیادہ جو ہے وہ دیکھنا نہیں ہے ماں خود ہی فیڈنگ کرائے گی ماں خود ہی آپ نے صرف دن میں ایک دفعہ اس کو دیکھنا ہے تاکہ اگر کوئی ڈڈ ہے یا کوئی مر گیا یا مردہ پیدا ہوا ہے تو اس کو آپ ریموو کر دیں باقی اگر وہ اس پنجرے میں ایک اس طرف ایک پڑا ہے ایک اس طرف پڑا ہے ایک اس طرف پڑا ہے تو آپ نے نہیں خود اس کو اٹھا کے ایک جگہ کرنا ورنہ ماں خوف زدہ ہو جاتی ہے کہ کوئی اٹھانے آیا تھا اور وہ اس کو لے نہ جائے تو وہ اس کو پھر کٹھا کر کے ان کے اوپر بیٹھ جاتی ہے اپنی طرف سے حفاظت کرتی ہے لیکن وہ دیو ٹو سفوکیشن سانس میں کمی آنے کی وجہ سے یا فیڈنگ کی کمی کی وجہ سے ان کی مارٹالیٹی بھی ہو سکتی ہے اس لیے آٹھ سے داس دن بڑے اہم ہیں وہ آٹھ سے داس دن فارمر کا اس کیونکہ جب آنکھیں کھول لیتے ہیں تو پھر رینگران شروع کر دیتے ہیں ادھر ادھر پھر ایزیلی جو ہے وہ ہینڈل ہو جاتے ہیں پھر اس کا مرحل ہے کہ تیس سے چالیس دن تک ہم بچوں کو ماں کے ساتھ رہنے دیتے ہیں جب ماں کے ساتھ رہتے ہیں اس کو ویننگ پیریڈ کہتے ہیں یعنی دودھ چھوڑانا اس کو عام کہتے ہیں ویننگ پیریڈ جو ہے وہ تیس سے چالیس دن ہے اس کے بعد بچوں کو ماں سے علیدہ کر دیتے ہیں اور ماں کو پھر دس پندرہ دن کی ریسپ دے کے دوبارہ بریڈنگ علاو کرتے ہیں اس طرح جو ہے یہ سال میں آپ تین سے چار دفعہ ان سے بریڈنگ لے سکتے ہیں ایک اچھی فی میل جو ہے اگر آپ تین سے چار دفعہ لیتے ہیں تو وہ پانچ کی اگر ایوریج لگائیں تو بیس بچے جو ہے آپ سال میں ایک فی میل سے لے سکتے ہیں سوشل میڈیا میں بعض جو ہے ڈس انفرمیشن ہے کہ گیارہ کلچز کہ گیارہ دفعہ آپ بریڈنگ لیں تو گیارہ دفعہ بریڈنگ لینے سے تیسری چوتھی بریڈنگ میں ماں کی جو ہے وہ مارٹالیٹی بھی ہو سکتی ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کی ریپروڈکٹیو لائف جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے جو بچے پیدا کرنے والی عمر ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس لیے اس کو اگر تین سے چار دفعہ آپ لیتے ہیں تو اس سے اس کی ریپروڈکٹیو لائف جو ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے اس کی جو ٹوٹل عمر ہے خرگوش انگورہ ریبٹ کی یہ آٹھ سے دس سال ہے پھانے میں آپ نے جو بھی سبز چارہ آپ کے علاقے میں اویلیبل ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاؤزنگ ہاؤزنگ کا مطلب یہ ہے کہ جس کمرے میں جس جگہ میں آپ رکھیں وہ ہوادار ہو ہوادار ہو یعنی اس میں جو ہے وینٹیلیشن کا پراپر بندوبست جو ہے وہ ہونا چاہیے ورنہ جو ہے بیماریاں آئیں گی بیماریاں آئیں گی اور اس لیے وینٹیلیشن پراپر صفائی ستھرائی جتنی زیادہ ہوگی اتنا جو ہے اس میں بیماری نہیں آئے گی ابھی تک اس میں کسی قسم کی ویکسینیشن کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ فیڈ میں خوراک میں آپ نے اس کو جو ہے وہ سبز چارہ دینا ہے ٹماتر یا ٹماتر کا پودا آپ نے نہیں دینا اس سے اس کے ڈائجیسٹیف سسٹم میں جو ہے نظام حضم جو ہے وہ خراب ہوتا ہے جو پھر اس کو ریکاور کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو باقی سبز چارہ جو بھی اس علاقے میں ہے وہ دے سکتے ہیں سبزیوں میں بندگو بھی پالک گاجر جو بھی سبزیاں ہیں ان کی گھروں میں خواتین سبزی بکاتی ہیں اس کی جو گھروں میں دے سکتے ہیں فروٹ کی جو گھروں میں دے سکتے ہیں تو وہ یہ کھانے میں سب کچھ دے سکتے ہیں دوسری ہے کنسنٹریٹڈ فیڈ کنسنٹریٹڈ فیڈ یہ ہمارے ادارے نے جو ہے وہ نیشنل اگری کلچر سرس سینٹر کہ جو انیمل نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ان کے اوپر مختلف ٹرائلز لگا کے ایک فارمولا ڈویلپ کیا ہے کہ جس میں پروٹین لیول کاربو آئیڈریٹس اور دوسرے منرلز ان کو فارمولا ڈویلپ کر کے یہ بنایا ہے یہ فارمرز کے لیے یہاں سے اویلیبل ہے جب بھی وہ لینا چاہیں یہ ملتی ہے دو ازار دو سو روپے میں فارٹی کیجی کا بیک جو ہے وہ ملتا ہے بیماریوں میں جو ہے اس میں دو تین اہم اہم بیماریاں ایک تو فار بلاکنگ کی بیماری ہے کہ جیسے یہ کٹھے بیٹھے ہیں ایک دوسرے کی فار اندر چلی جاتی ہے تو وہ جو ہے وہ گلتی سڑتی نہیں ہے وہ بالز کی شکل میں انٹرسٹائن میں بلاک کر دیتی ہے تو اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کی اس کی جو ڈروپنگز ہیں وہ صبح کے ٹائم بالکل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پرابلم ہے تو پھر جو عام ڈیورمر ہے بچوں میں جو استعمال کرتے ہیں زینیٹل بچوں کے پیٹ کے کیڑے کے لیے وہ آپ اس کو دے دیں تو اس سے مسئلہ جو حال ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے جو یہ اگر صفائی ستھرائی کا بناسب انتظام نہیں ہے تو اس کے اندر میج یعنی وہ خارش کی بیماری آ جاتی ہے وہ بھی ایک پیراسائٹ سے آتی ہے تو اس کے لیے آئیور میکٹین انجیکشن ہوتا ہے وہ ٹو ڈراپس ایڈلٹس کے لیے انڈر دی سکن جو ہے مسکلر نہیں لگانا اس کو ہوتا سکن کے نیچے دو ڈراپس جو ہے وہ لگاتے ہیں جس سے ڈبل ہو جاتا ہے ایکسٹرنل اور انٹرنل پیراسائٹس جو ہیں وہ دونوں